چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بی شاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیڈی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی انساء رزیز ندوی آج دن بھر سے آئے ہوئے کچھ اہمترین خبروں کے تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاصر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹیم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کرنا کیا آئے پہلے خبر کی جانی بڑھتے ہیں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے جنوبی کرناٹک میں سیاسی کشمکش تیز ہو چکی ہے اور حکمران بی جے پی ریاستہ اسمبلی انتخابات میں اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے جنوبی کرناٹک پر توجہ مرکوز کر رہی ہے بی جے پی اس قطعے کے ووٹروں پر اثر ڈالنے کے لیے بینگلورو میسور ایکسپریس ویپر وزیراعظم نرندمودی کے روڈ شو کا احتمام کر رہی ہے جبکہ جے ڈی ایس بھی بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کی پروگرام کا منصوبہ بنا رہی ہے جنوبی کرناٹک میں جے ڈی ایس کی طاقت ہے خاص طور پر رامنگر منڈیا اور میسور کے علاقوں میں جہاں وککلی کا انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں وہاں جے ڈی ایس ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک جواب حتمت عملی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جے ڈی ایس نے ایکسپریس وے پر بنگلورو اور میسورو کے درمیان روڈ شو کرنے کا فیصلہ کیا روڈ شو کی قیادت سابق وزیر آزم میشتی دیوہ گوڑا کریں گے پارٹی کے اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جے ڈی ایس کے ووڈ بینک کو بی جے پی میں کھسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر تمیلاڈو پولیس نے اتوار کو ریاستی بی جے پی صدر کے انہا ملے پر مقدمہ درج کر لیا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر کے خلاف تازیرات ہند آئی پی سی کی دفعہ ون ففٹی تری ون ففٹی تری ون یہ فائی زیرو فائی ون بی اور فائی زیرو فائی ون سی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے قبل ازئی انہا ملے نے کہا تھا کہ حکومنا ڈی ایم کے اور اس کی اتحادی ریاست کی صوتحال کے ذمہ دار ہیں مقدمہ درج ہونے کے بعد ریاستی بی جے پی صدر کے انہا ملے نے ٹویٹ میں تمیلاڈو پولیس کو چیلنج کیا کہ وہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر انہیں گریفتار کر کے دکھائے ناظر دگرہ میں اب آئیے بات کرتے ہیں کیجے بابرکی جو لگاتار اپنے چکپیٹ اسمبلے حلقے میں عوام میں مقبولت حاصل کرتے جا رہے ہیں ان کے مختلف ترقیاتی کاموں میں الگ الگ لوگوں کے جانب سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ غریب اور عطی بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنے کا عظم لیے ہوئے اپنے مقصد کے پیچھے چلتے نظر آ رہے ہیں اسی کے پیش نظر ایک خوش قبل ان کیلئے یہ بھی ملی کہ ان کو دوبارہ جو ہے کانگریس میں لے لیا گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے کانگریس دفتر میں کچھ آپسی جو ہے لفظی جھڑپ کی وجہ سے ان پر جو ہے تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے کانگریس سے ہٹایا جانے کی بات کی گئی تھی اس کی رکنیت سے لیکن پھر دوبارہ ان کو جو ہے ان کے کام کو دیکھ کر کے ان کے کام کی سرحانہ کو دیکھ کر کے اور مہیرانی سطح پر وہ جس طرح سے کام آگے بڑھ رہے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے واپس کانگریس میں لینے کا جو ہے ایک آفیشل آرڈر سامنے آیا ہے جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور آج ہی انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کے وجہ سے جو صورتحال بن رہی ہے لوگ جو ہے گیس میں جس طرح سے لگاتار اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوام اور غریب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے یہ وجہ ہے کہ وہ بیس ہزار سے زیادہ بی پی ایل کارڈ ہولڈرز کے لیے ہر ماہ مفت گیس کی بھرپائی کر کے وہ لوگ دینے کا وعدہ کی ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے اس وقت آغاز بھی ہو چکا اس سے پہلے مختلف انہوں نے کام کیا وہاں کے لوگوں کے لیے غریب عوام کے لیے آج پریس کانفرنس پر انہوں نے اعلان بھی کیا اور اسی موقع پر جو ہے گیس بھرپائی کے کام کے لیے بھی انہوں نے آغاز کر دیا خواتن بھی یہاں جمع تھے اور نامہ مگاروں کے سامنے انہوں نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جس کا وہ جو ہے اس وقت ارادہ کیے ہوئے ہیں آئیے پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا اس کو سنتے پھر لوٹتے ہیں میری غلطی اس میں نہیں تھی ہمارے ڈی کے شکمار صاحب کو صدرہ محیل صاحب کو رحمان خان صاحب کو سب کو معلوم ہونے کے بعد انہوں لوگاں منجے ریوک کریں ان کا بہت بہت تہہ دل سنگ کا بہت بہت شکریہ منجے انہوں خابل سمجھ کو منجے جو عزت دیے اس کے تہہ دل سنگ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں نمبر ون اب اتتے دن کانگریز بینر کے اندر میں چیاریٹی کر رہوں گا رہاں کو بولکو میں ہمارے کانسٹنسٹی کے اندر ڈولپمنٹ کے آستے تین سو پچاس روڑ کانگریز کے بینر میں دی رہوں گا لوگاں کو سب کے پیٹا میں درد ہوگا تھا اس کے آستے آج میں خود اپنے نام سے پانچ ہزار روپے کالیشیب دے رہا ہے کتے گھر انکو ساٹھ ہزار گھر کو پسٹیئر پیو سی سے لے کو ڈگری کے بچے انکو بیس ہزار بچے ہیں اور بیس ہزار بچے انکو ایک گھر میں ایک بچہ ہے تو پانچ ہزار چار بچے ہیں تو بیس ہزار وہ آلک سے دے رہا ہوں یہ پرل یا میم میں کالیش کے فیضہ آتی انکو تب فیضہ کالیشیب دیتی بڑا مکان میں تین سو گھر سٹارٹ کیا چالیس پچاس گھر کو مول بھی ہو گئی ہے دیس ہزار گھرن را مرنا گھرن یہاں دو سو مکانے کمیٹ کر کوئی ایک ہفتے میں مکانیں خالی ہوئیں گے ایک ہفتے میں وہاں بھی کام چالے ہوئے گا چھ سو گھر اب فیلال چالو کرو گھر میں سلنڈر کی مارا ہماری تین سو روپے کا سلنڈر آج ایک ہزار ایک سو پانچ روپے ہوئے اب اس کے حاستے ہمیں کس کے بھی بارے میں کیا بھی بولنے کی ضرورت ہے مارکیٹ کیا ہے وہ مارکیٹ کے سب سے یہ دو مارد رہے یا ترہا ہیر بھو دوں یہ ننا بیس پر تین ہزار اپت مور ساورہ منے گھرن دی بی پیل کاڑی دے اور گے پرمننٹ سلیشن ہر مہنہ ان کو گیارہ سو پچاس روپے کی چیک سلنڈر کیا ستا ہے سہی رہتا ہے یہ ایک پرمننٹ سلیشن ہو جاتا ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خونی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ممبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں ادھر کرناٹا کی راجدانی بنگلورو میں ایک خاتون کی موت کا ایسا معاملہ سامنے آیا جس میں وہ موت کے بعد دو دن تن کمرے میں پڑی رہی اور اس کا بیٹا اس کو گہری نیند میں سمجھتا رہا اس کے گیارہ سالہ اڑکیں اپنی مردہ ماہ کے ساتھ اسی گھر میں دو دن گزارے اس کو اس بات کا حساس نہیں تھا کہ وہ نیند میں ہی وفات پا چکی ہے پولیس کی مطابق پہنٹالیس سالہ خاتون کی نیند میں موت لا شگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ایک سال پہلے بچے کے والد کی کٹنی فیل ہونے سے موت ہو چکی تھی گھرے لو معاون کے طور پر کام کرنے والا لڑکا اور اس کی ماں کرائے کے مکان میں رہتے تھے ازیدر پولیس نے الہباد یورسٹی کی مسلم بورڈنگ ہاشٹل کو خالی کرانے کے بعد سیل کرنے کی کاروائی کی ہے ہاشٹل کی سپرنیرنڈ ڈاکٹر رفان نے اس سن سے بتایا کہ امیش پال قتل معاملے کو لے کر یہ خالی کرائے گا یہاں صداقت خان کمرہ نمبر چھتیس میں ناجائز طریقے سے رہتا تھا یہ ہاشٹل اب ایت تک سیل رہے گا ادھر ناظر دیگرامی ادھو تھاکرے کی شیوسینا نے مرکز کی موڈی حکومت پر نچکاری کو لے کر شدید حملہ کیا اپنی ترجمان سامنا کی ایک مضموع ادھو گروپ نے نہ صرف موڈی حکومت کے ذریعے سرکاری ادھاروں کی نچکاری کو خطرناک بتایا بلکہ اس پر مطلق العنانیت انداز میں حکمرانی کرنے کا بھی الزام آئید کیا مضمون میں بی جو پی کو تنزیہ انداز میں بدونوانی کی دھلائی کی مشین بھی بتایا گیا ہے خابرین ذکر بات یہ ہے کہ نو حضب مخالف پارٹیوں کے لیڈران جنہوں میں مغرب بنگال کی وزیرالہ مطابع نرجہ تیلنگانہ کے وزیرالہ چندرشکر راو بھی شامل ہے انہوں نے وزیراعظم موڈی کو خط لکھا اس خط میں مرکزی حکومت پر الزام آئید کیا گیا ہے کہ وہ سی بے کا حضب مخالف لیڈران کے خلاف غلط استعمال کر رہی ہے اس خط پر انسی پی چیف شرط پاہ و دو تھاکر نے بھی دستاقت کیے سامنا کی ادارے میں اس تعلق سے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بی جے پی کی بدونوانی کی دھلائی والی مشن کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ملک کو بچایا جائے یہ تو اتر پردیش کی چترکورٹ میں پولیس نے جیل میں بند سہیل دیو بھارتیا سماج پارٹی کے یمیلے ابباس انساری ان کے اہلیہ نکھت کے ترمیان ملاقات میں سہولت دینے کے لئے مزید تین جیل اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ جیل سپرینرن اشوک ساغر جیلر سنتوش کمار سنگھ اور وارڈر جگمہن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کے ڈرائیور نیاز سے رشوت لی تاکہ جیل میں ابباس سے نکھتی ملاقات کرائی جائے دنازدگرامی دہلی کے سابق نائے وزیرالہ منیش سی سودیہ کے لئے پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی چھ مارچ تک انہیں سی بی ایک حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا آج انہیں چودہ دنوں کے لئے عدالت حراست میں بھیجنے کا فیصلہ سنائے گیا ہے یعنی منیش سودیہ کے ہولی اب تیہار جیل میں گزرے گی جہاں نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے کے معاملے میں سی بی ایک کی ٹیم آج بیہار کے پٹنا میں رابڑی دیوی کے گھر پہنچی معلومات کے مطابق سی بی کے حلکار رابڑی دیوی سے پوچھ کچھ کر رہے ٹیپ ٹی سی ایم تیجسوی آدو بھی ریائشگاہ پر موجود ہے بتایا جارہا ہے کہ سی بی کی ٹیم تین سے چار گاڑے میں سوار ہو کر رابڑی دیوی کی ریائشگاہ پر پہنچی جہاں انہوں نے سب سے پہلے ریائشگاہ میں موجود ملازمین اس ایک لئے حلکار سے معلومات حاصل کی پھر رابڑی دیوی کے بارے میں معلومات مانگنا شروع کیا دہلی کے وزیرالہ ادرین کینوانی اتوار کو آکی وزیراسم نردمودی غیر بھارتی جنتہ پارٹی ریاست حکومتوں کو گرانے کے لیے مرکزی تفتیشی بیرو سی بی آئی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ای ڈی کا استعمال کر رہے ہیں بہوجن سماج پارٹی ایم پی افزال انساری کی زلہ غازی پور کے محمد آباد علاقے میں واقعی کی سکول میں غیر قانونی تعمیر کی اتوار کو زلہ انتظامیہ کی ہدایت پر نہادیم کر دیا گیا پولیس ذراعہ نے بتایا کہ یوسف پور بازار واقعی ڈاکٹر یمیا انساری انٹر کالیج کے مین حصے سے منسلی غیر قانونی تعمیر کو آزمین دوست کر دیا گیا اس پوری کاروائی میں پولیس کے جوان موقع پر موجود رہے افزال انساری کا کالیج کے منیجر ہیں ناظرین گرامی ادھر میگھالیا میں وزیراعظم نرنمودی سات اور آٹھ مارچ کو ذراعیلہ اور دیگر لیڈروں کے حالبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے میگھالیا ناغالینڈ اور تیرہ پورا جائیں گے سپیکر کے انتخاب کے لیے اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے دریاسنا دو بڑی علاقائی جماعتوں یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی یو ڈی پی اور پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ نے اتوار کو کونڈارٹ کے سنگامہ کی زیر قیادت نیشنل پیپلز پارٹی کی اتحاد کی حمایت کی ہے جسے ایمیلیز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ہے وہ حکومت سازی کے لیے آگے پڑے گی ناظرین در سعودی عرب کے ترقیاتی فنڈ نے اعلان کیا کہ جمہوریہ ترکیہ کی مرکزی بینک کے ساتھ پانچ ملین ڈالر کے زقائے جمع کرانے کے معاہدے پر دستقت کیے گئے ہیں سعودی عرب کے ترقیاتی فنڈ کے بیان میں کہا گیا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی حیش شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کی فیصلے کے ساتھ ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ادھر چھے فروری کو آنے والے زلزلوں کے بعد جس نے قہرامان مہارا سمیت گیارہ صبح متاثر کیا ہے نوی ممالک کی ریسکی ٹیوم نے ترکیہ میں خدمات سر انجام دی صدی کے آفت خرار دیا جانے والے ان زلزلوں میں غیر ملکی ٹیوموں نے سنکڑوں آفات کو ملبے سے زندہ بچایا ہے رازم بنگلہ دیش کے علاقے کاؤکس بازار میں رہنگیا مسلمانوں کے پناہگوزین کیمپ میں لگنے والے آگ کے نتیجے میں دو ہزار خیمے جل کر خاکستر ہو چکے ہیں جبکہ بارہ ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں پناہگوزین کیمپوں میں سیکریٹی کی انچارج حکام نے بتایا کہ ملک جنوب میں کاؤکس بازار میں کیمپ باگ گیارہ میں لگنے والے آگ پر خابو پالا گیا اور آگ میں کوئی جانی یا مالی جانی نقصان نہیں ہوا آگ لگنے کی اس واقعے میں دو ہزار خیمے جل کر خاکستر ہوئے جس کی وجہ سے بارہ ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ناظرین ایران کی روحانی پیشو علی خامینہ ای نے کہا ہے کہ حالیہ دینوں میں ایران میسکول کی طالبات پر زہر کے حملے میں ایک ناقابل معافی جرم ہے نومبر میں شروع ہونے والے حملوں کا سلسلہ ایران کے اکتیس صبحوں میں سے کم از کم پچیس تک پیل گیا ہے جس سے سینکڑوں طالبات متاثر ہوئی ہیں علی خامینہ ای کے حوالے سے ریاستی میڈیر ایک بیان میں بتا کہ حکام کو طالبات پر زہر آلودگی کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ایک ناقابل معافی جرم ہے اس جرم کے مرتقب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے ادھر ناظرین گرامی فلسطین کے صدر محمود عباس نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کیے کہ فلسطین عوام کے حق خودداریت کا دفاع کیا جائے عباس نے قطر کے دعاقمت دوہا میں منقض اقوام متعدہ کی پانچوی پسماندہ ممالک کی کانفرنسے خطاب میں بین الاقوامی برادری کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرنا فلسطینی عوام کا فطری حق ہے ہماری بین الاقوامی برادری سے اپیلے کہ ہمارے عوام کے خلاف اسرائیلی دہشتگردی کو ختم کیا جائے اس دہشتگردی کا حساب پوچھا جائے اور مشرقی بیت المقدس کے دعاقمت والی فلسطینی حکومت کے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کیا جائے ناظر ایران کی متعددی صوبہ میں گشترد اسکول طالبات کو پر اثرار طور پر زہر دینے کے مزید واقعات سامنے آئے ہیں جس کے بعد والی دن میں بڑتی ہوئی تشویش کے پیش نظر حکام سے کاروائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے ہفتے کے روش آئے ہونے والی سرکار اعداد و شمار کی مطابق نومر کے آخر سے اب تک دعاقمت تہران کی جنوب میں واقعی مقدس شہر کم میں زہر قرآنی کے سنکڑوں واقعات درج ہوئے اور وہاں باون اسکول کی طالبات کو زہر قرآنی کے حملوں کا نشانہ بنایا گیا خبر کی مطابق مقامی صحت و حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زہر کے دینے کے اس تازہ واقعات سے مغربی شہر ابحار اور جنوب مغربی شہر احواس کے دو ہیسکول میں متعدد تعلیبات متاثر ہو چکی ہیں ناظر نگرامی خدمت کرنے کے لئے مختلف میدان ہیں اور بعض میدان ایسے ہیں کہ اس فیلڈ میں کام کرنا ہی بہت ہی ہمت کی بات ہے اور وہ ہے نشاخور لوگ یا منشیات کے عادی لوگوں کو ایک ایسے سینٹر میں لاکر کے کئی کئی دنوں تک ان کو اپنی سیری نگرانی رکھ کر کے جو کئی سالوں سے نشاخوری کے یا مختلف ڈرکس کے یا اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنا ایسی ایک بہت بڑی خدمت نشا مخت کے سینٹر کے نام سے یہاں پر جو ہے بینگلورو میں چلایا جا رہا ہے جس کو مدرسہ مرکز السفہ کہا جاتا ہے ہیچ بی آر لیور بینگلورو میں واقعے اس مدرسے کے ذمہ داران کچھ تک کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اور جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ وہ نشا ان سے چھوٹ نہیں سکتا ایسے لوگوں کو لا کر کے اپنی زیر نگرانی اپنی اخراجات کے ساتھ جو ہے ان کو رکھ کر کے ان کے نہ صرف نشا چھوڑنے پر مجبور بلکہ ان کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش ہوتی ہے ایسی ایک سالانہ اجلاس مدرسہ مرکز السفہ میں شہر بینگلور کے مختلف معزز علماء اکرام کے دعوت کے بعد ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں یہاں موجود جتنے بھی لوگ جو نشا کی عادت کو چھوڑوانے کے لئے ہاں موجود تھے ان تمام لوگوں سے خطابات ہوئے اور جو مرکز السفہ ٹرشٹ ہے اس کی جو خدمات ہیں اس کو سرہنے کی نظروں سے دیکھا گیا اور واقعی میں جو ہے یہ بہت ہی دلیرانہ قدم بھی ہے اور بہت ہی سرہنے کا قدم بھی ہے اور اس طرح کے مدرسے کو جو ہے عوام کی جانب سے تعاون دینے کی بھی ضرورت ہے بڑھ چڑھ کر کے اس لیے کہ ہمارا مسلم معاشرہ مسلم سماج کے نوجوان اور ایک بہت بڑا طبخہ اس وقت نشے میں اس قدر ملوث ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے نوجوان طبخہ بالخصوص جو ہے وہ پوری طرح سے اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ ماں باپ پریشان ہو چکے ہیں اور جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان کی بہنیں پریشان ہو چکے ہیں کہ ان کی رشتے نہیں آتے ماں باپ یہاں تک پریشان ہو چکے ہیں کہ جب وہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے سینٹر ملاتے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسی دواء ہے جس سے اس کی زندگی چلے جائے اس کا بھی استعمال کرے اس لئے کہ اس کی وجہ سے ایک تو ہماری زندگی عجیرن ہوئی چکی ہے ساتھ ان کی بہنوں کو رشتہ بھی نہیں آتا یہاں تک صورتحال جب خراب ہو چکی ہے تو ظاہر سے بات ہے ناظنی گرامی ایک بہت بڑی قدمت ہے جس کی نہ صرف سرانہ ہونا چاہیے بلکہ اس طرح کے سینٹر گلی گلی کچھے کچھے میں ہونا چاہیے اور بالخصوص مسلم اقصرت والے علاقے میں یہ نشاخوری بہت زیادہ ہوتی ہے وہ چاہے آپ انجیکشن کی صورت میں لی جانے والے ہو یا ہاتھ میں رگڑ کر لی جانے والی کچھ گھاس پوس یا ہشش ہو یا پھر جو ہے مختلف قسم کے ڈرگس اور اس کی گولیاں ہو اس کے نجانے کتنی قسمیں آٹ چکے ہیں اس میدان میں یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ موبیل میں بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے نشا ہو جاتا ہے اور ان سب چیزوں کے عادی ہماری مسلم نوجوان ہوتی جا رہی ہے اس سے چھڑکانا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ سالانہ اجلاس میں ہماری نمائندی کی بھی شرکت ہوئی تھی وہاں سے خبر آئے تو سوچا کہ آپ لوگ کے سامنے رکھو آپ اس کو دیکھیں مجھے اجازت دیں السلام علیکم و الحمدلہ و برکاتہ الحمدللہ جیسا کہ میں نے شروع میں اپنے بیان میں قدعے میں کہا کہ علماء جو ہے جس میدان میں داخل ہوتے ہیں اللہ اس میدان کو ہر کامیبی سے اللہ تعالی نواز دیں الحمدللہ اس کی شروعات ہوئے ہیں بلکہ یہ کام چل پڑا ہے یہاں پر بڑی خوشی اور مسررت میں اجمحسوس کرتا ہوں ریاستی سطح پر ملکی سطح پر ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب کا یہ ادارہ آج ایک مدرسے کی شکل ہے کل اللہ اسے ایک یونیورسٹی کی شکل اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے تاکہ امت اور انسانیت کا بھلا ہو اس میں اس ماحول جو چل رہا ہے آج کل اس ماحول کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں تو اس ماحول سے بچانے کے لیے حضرات علماء اکرام باقیدہ محلت بھی اپتر رہے ہیں اور اسلام معاشرے کے نام سے جگہ جگہ جلسے بھی ہو رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمارے اندر تین کی سمجھداری آئے اور ہم پکے تیندار بن جائیں بسم اللہ خانی یہاں ہو گئی ہے اس علاقے میں تو امید ہے کہ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ریاستی انداز سے پھر صبح انداز سے بات کر کے پھر کام کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا ادارہ جب قائم ہوا اسی وقت باقیدہ ٹرسٹ کی ریجسٹری کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہم نے اس کا پورا اس کا انتظام کیا ہوا ہے ٹرسٹ ہمارا ریجسٹر ہے قانونی طور پر اس میں جو کچھ باتیں منشن ہونا چاہئے وہ ساری باتیں منشن کر کر ہم نے ٹرسٹ اپنا ریجسٹر کیا ہے باوجود اس کے حالات اور پریشانی ہم پر آتی رہتی ہیں ہمارے بڑے علماء اکرام ہیں ان کی رہنمائی اور رہبری میں ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے امت مسلمہ سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا ترہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات تقبول فرمائے امت مسلمہ میں سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے ایک ایمان والے کے لئے جتنا دین اور علم ضروری ہے ان چار مہینوں میں ہم لوگ وہ پورے کا پورا دین انہیں سکھانے یاد دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں پھر صبح شام دو دو گھنٹے لے کر کہ ان کو جو بیٹھا جاتا ہے اسی میں ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے ان کا ذہن بنانے کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ صرف دینی حد تک نہیں بلکہ کئی ایسے بھی ہیں جو دینی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد بھی آئی سے بیماریوں میں مبتل آئے تو اس کے لئے ان کی ذہنی تربیت کا طریق ہے پھر کیا ہوتا ہے وہی قرآن و حدیث کے روشنی میں ہمارے اکابیر علماء جو بڑے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں انہیں کو سنا کر سمجھا کر ان کے ذہن سازی کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کتنے سال سے چونہ ادارہ چار سال سے الحمدللہ یہ ادارہ ہمارا قائم ہے بندور میں کتنے اور دیگر ملاقی سے جا وجہ تصمیہ یا ادارہ قائم کرنے کی تین ادارے الحمدللہ قائم ہیں پہلا مدرس تاہا ڈی جے ہلی جس کے بانی و صدر ہے ہمارے درمیان تشریف فرمائیں جناب افسر علی خان صاحب زیدہ مجدوب دوسرا ادارہ ہے کنکپورا روڈ میں وہ بھی اولیلی کنکپورا روڈ میں وہ بھی اسی نظم کے ساتھ ادارہ چل رہا ہے تیسرا یہ ہمارا ادارہ مدرس مرکز صفحہ نشا مک سنٹر کے نام سے ہم لوگ چلا رہے ہیں چار ماہ کا کورس ہوتا ہے چار مہینے مکمل ان لوگوں کو ہم اپنے مدرس میں رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کرتے ہیں کتنے شروع وقت جیرے تعلیم ہیں اس وقت ہمارے پاس 55 افراد موجود ہیں یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات